ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے پیچھے کیا چائنہ کا ہاتھ ہے کیا ہم اس وائرس کو میڈنگ چائنہ کہہ سکتے ہیں اب تک کہا جا رہا تھا کہ یہاں وائرس چائنہ کے ویوہن سیر کی فیس مارکٹ سے فیلا تھا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ یہاں وائرس چائنہ کی لیب میں تیار ایک جیوک ہتیار ہے دوستو ریپورٹ کے انسار کرونا وائرس کسی جانور سے نہیں فیلا بلکہ یہاں چینڈ کی لیب سے فیلا ہے جس لیب میں چینڈ بائیو ویپن تیار کر رہا تھا چائنہ میں کرونا وائرس کا پہلا کیس 17 نومبر کو ہی آ گیا تھا لیکن چائنہ کے عدکاریوں نے اس معاملے کو دسمبر ان تک چھپائے رکھا اس وائرس کے بارے میں پہلی بار چتاونے دینے والے ڈاکٹر لی وین لیان کی آواز کو بھی دبا دیا گیا ڈاکٹر لی وین لیان کی بات میں خود اس وائرس سے موت ہو گئی چائنہ میں 17 نومبر سے 15 دسمبر تک روچ ایک سے پانچ نئے معاملے آ رہے تھے 15 دسمبر تک کرونا وائرس سے 27 معاملے سامنے آ گئی تھے 27 دسمبر تک چائنہ میں کرونا وائرس کے معاملے بڑھ کر 180 ہو گئے اس کے بعد چائنہ نے اس وائرس کی خبر دنیا کو دی پوری دنیا میں میڈنگ چائنہ وائرس فیل چکا ہے اور جس چین سے یہاں وائرس پوری دنیا میں فیلہ وہاں حالات اب سامانیہ ہو چکے ہیں اب چین میں کرونا وائرس کے بہت کم کیس سامنے آ رہے ہیں وہاں سے اب میڈیکل اسٹاف ڈاکٹر اپنے گھر پلوٹ رہے ہیں وہاں جو کرونا وائرس کا کیندر تھا وہاں اب اکدکہ ہی کے سامنے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہاں ہے کہ چائنہ نے کرونا وائرس کو کنٹرول کر لیا ہے چین سے پوری دنیا میں کرونا وائرس پہلا اس بات پر اس لئے بھی یقین کیا جا سکتا ہے کیونکہ چائنہ کے پندرہ کروڑ لوگ ہر سال گھومنے کے لئے ویدیش جاتے ہیں چائنہ کے لوگوں کی سب سے فیوریٹ جگہ ہے اٹلی پچھلے سال چین کے چالیس لاکھ ٹوریسٹ اٹلی گئے تھے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنہ کے بعد سب سے بری حالت اٹلی کی کیوں ہے کرونا وائرس دنیا کے سبی بڑے دیسوں میں بری طرح فیل چکا ہے امریکہ، انگلینڈ، اٹلی، سپین، جرمنی، ایران، ازرائیل، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا ان سارے دیسوں کی اکنومی پوری طرح سے ڈھپ ہو گئی ہے لیکن بیزنگ اور سنگھائی آج بھی پوری طرح سے کھلے ہوئے ہیں وہاں سے نکل کر یہاں وائرس پورے وشٹ میں فیل چکا ہے لیکن بیزنگ اور سنگھائی میں ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا کیونکہ بیزنگ میں چائنہ کے سبی بڑی ملیٹری لیڈر اور چائنہ کو چلانے والے سبی بڑے عدی کاری رہتے ہیں اسی طرح سنگھائی میں دیس کی اکنومی کو چلانے والے لوگ رہتے ہیں سنگھائی چائنہ کی عارتھک رازدانی بھی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اگر یہاں چین کا بائیو ویپن ہے تو چائنہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سمیں کرونا وارس کی مہماری سے شیئر مارکٹ بری طرح سے کریس ہو چکا ہے پوری دنیا کی اکنومی ڈاؤن ہو چکی ہے لیکن اچانک ہی امریکی ڈالر کے مقابلے چینی کرینسی مضبوت ہونے لگی ہے چین میں امریکی اور یورپین کمپنیوں کے شیئر 40% نیچے گر چکے ہیں اور چین یوروپ اور امریکی کمپنیوں کے شیئر 30% سے بھی کم قیمت پر خرید رہا ہے کیسے اچانک چین میں کرونا کے مریضوں پر لگام لگ جاتی ہے کیسے جب پوری دنیا میں پروڈکشن بند ہے تب چینی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جس تیجی سے چائنہ امریکی اور یورپ کی کمپنیوں کے شیئر خرید رہا ہے اس سے امریکی اکنومی پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو سکتی ہے اور چائنہ ورلڈ کی اکنومی کو پوری طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے دوستو اس سے یہاں کافی حد تک لگتا ہے کہ یہاں ایک ٹریڈ وار ہے جو چائنہ اور امریکہ کے بیچ ہو رہی ہے اور پورا وشح اس کی چپیٹ میں آ گیا ہے چائنہ نے جیوک ہتھیار کا استعمال کر کے مانوتہ کو سرمشار کیا ہے دوستو اگر آپ یہاں ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر کریں ٹھینکیو موسیقی